اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بزرگو بھائیو آج کی ویڈیو بہت ہی پیاری ہونے والی ہے آپ لوگوں نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اگر ویڈیو کو اسکپ کر دیں گے تو ویڈیو دیکھنے کا مقصد فوت ہو جائے گا اور آپ لوگ بہت کمتی معلومات سے محروم ہو جائیں گے اور جس طرح سے میں بہترین طریقے سے بتانے کی کوشش کرتا ہوں اور کروں گا تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہت سمجھ جائے اور ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ صدقہ جاریہ کے طور پر علم جو ہے رکنا نہیں چاہیے علم کو آگے پھیلنا چاہیے آپ لوگ بھی نئی نئی معلومات سکھا کریں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بتا دیا کریں تو معلومات یہ ہے آج کی ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کے جو بغیچہ ہے فارم ہے یا آپ لوگ جو باغبانی کرتے ہیں اس میں سے درختوں کے جو ملے جولے پتے نکلتے ہیں ملے جولے پتے جس کو اکثر لوگ ضائع کر دیتے ہیں اس پتوں کو اکٹھے کر لینا ہے اس کے علاوہ جو بغیچے میں جو جڑی بوٹیاں مختلف طرح کی نکلتی ہیں ان جڑی بوٹیوں کو بیج بننے سے پہلے پہلے بیج بننے سے پہلے پہلے میچور ہونے سے پہلے پہلے اس کو مالی کے ذریعے سے یا خود آپ کوشش کر کے اس کو جڑوں سے اکھیڑ لیں ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں نے کس طریقے سے چھوٹی چھوٹی گھاس ہوتی ہے جڑی بوٹیاں ہوتی ہے اس کو میں نے اکٹھے کر کے یہ سامنے دھیر بنا دیا ہے میں آپ لوگوں کو ابھی دکھاؤں گا تو اس چیزوں سے اورگینک چیزوں سے جن کا میں نے ذکر کیا جیسے فروٹ کے پیٹھیوں میں جو گھاس ہوتے ہیں سوکھی گھاس ہوتی ہے پیلی کلر کی وہ والی اور درختوں کے پتے اور جڑی بوٹیاں مختلف طرح کی بیچ بننے سے پہلے پہلے اس طرح سبزیوں کے چھلکے وغیرہ جتنے بھی اورگینک میٹر ہوتے ہیں اورگینک میٹر اسے کہتے ہیں جو گل سڑ کر ڈی کمپوز ہو کے کمپوزٹ میں تبدیل ہو جائے خاد میں ایک بہترین دنیا کی سب سے بہترین خاد جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کمپوزٹ حتیٰ کہ گوبر کی خاد سے بھی پہلے نمبر پر جو ہوتی ہے کمپوزٹ ہوتی ہے تو میں آپ لوگوں کو کمپوزٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ بتاتا ہوں ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ جو درخت کے جو پانی دینے کا سسٹم ہے پودوں کا یا درختوں کا پانی دینے کا جو دائرہ ہے یا سسٹم ہے وہ کیسے بنانے سب سے بہترین طریقہ بتاؤں گا کمپوزٹ بنانے کے طریقہ بھی بتاؤں گا اور اس کے لئے آپ ملچنگ بھی بتاؤں گا یعنی کہ ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کو تین معلومات دوں گا تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ ناظرین یہ میں نے جڑی بوٹیا گھاس پوزٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک اچھی گھاس ہے گرین کلر کی یہ بہت آسانی سے اکھیڑی گئی ہیں یہ میں نے اکھیڑ کے اکٹھے کر لی ہیں یہ آپ لوگ کبھی ہرگز ضائع نہ کریں یہ بہت قیمتی چیز ہے اگر آپ لوگ اس کو جانور کو کھلائیں تو وہ بھی اچھی بات ہے اگر آپ لوگ اس کو جانور کو کھلانے سے کچھ بچ جائے اس کو ملچنگ کر لیں اس کی کمپوسٹ بنا لیں تو چلی آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کمپوسٹ کیسے بناتے ہیں آپ لوگوں نے اس طرح یہ ناظرین میرے فلوریڈا گنگ آڑو کو چار سال کو پودا ہے ٹھیک ہے اس چار سال کی پودا کی گرد میں نے پانی دینے کا سسٹم بنا لی ہے یہ دیکھ لیں آپ یہ دائرے میں پانی دینے کا سسٹم آپ لوگ خوب اچھی طرح ملائزہ کر لیں اس دائری کی گہرائی آپ لوگوں نے کرنی ایک فٹ نالی کی جو گہرائی آپ لوگوں نے کرنی ہے یہ گہرائی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ میں نے چار انچ کی ہے آپ لوگوں نے کرنی ہے ایک فٹ یہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھانی کے لیے یہ جلدی جلدی میں نے یہ دائرہ لگایا ہے اور یہ خوبصورت سا دائرہ لگانا ہے اس کی گہرائی آپ لوگوں نے کرنی ہے ایک فٹ اور کم سے کم اگر کرنا چاہیں تو چھے انچ لازمی کریں ٹھیک ہے تو میں نے بھی کم سے کم یہ چھے انچ کی ہے تو اس کے اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ گھاس پوز اور یہ جو فروٹ کے پیٹیو میں یہ چھلکے ہوتے ہیں اور یہ گرین گھاس جو ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی بیچ بننے سے پہلے پہلے نکالنا ہے اس کو آپ لوگوں نے اس طریقے سے ایسے خوبصورت طریقے سے بچھانا ہے اور اس کو بچھانے سے پہلے آپ لوگوں نے یہاں پر اس طرح مٹی کی ایسے انچائی کرنی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے تنے تک نیچے گھڑے سے لے کر اوپر تک اس طرح مٹی کی پہاڑی بنانی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ خوبصورت سے اس طرح پہاڑی ڈھلوان سی بنانی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جب اس گھڑے میں آپ پانی دیں گے تو پانی کی سطح یہاں تک آئے گی جہاں میں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے فرض کریں اب میرا اندازہ ہے کہ اس دائرے میں 20 لیٹر پانی اس دائرے میں بھر جائے گا جو کہ اس پودر کے لیے کافی ہے دو تین دنوں کے لیے تو پانی کی سطح یہاں تک آئے گی ٹھیک ہے اب اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ تنہ بہت دور ہوگا یہ کیونکہ یہاں میں نے سلوپ بنائی ہے انچائی سے بنائی ہے ٹھیک ہوگی یہ آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی یہ چیز ٹھیک ہے یہ سلوپ بنانی ہے تاکہ تنے کو پانی نہ چھوے دائرہ خوبصورت سا بنانا ہے دائرے کی گہرائی آپ لوگوں نے ایک فوٹ اس لیے رکھنی ہے تاکہ سورج کی گرنے اندر کم سے کم جائے اندر اندھیرہ ہو پانی زیادہ سے زیادہ دنوں کے لیے اور زیادہ پانی سٹور ہو یہ بات سمجھ آگئی اور آپ لوگوں نے اس طرح خوبصورت سے یہ ملچنگ کرنی ہے اسے ملچنگ کہتے ہیں دیکھیں چار سے پانچ انچ موٹائی کرنی ہے اس کے یہ دیکھیں میں نے چار سے پانچ انچ خوبصورت طریقے سے یہ گھاز فوٹ سپرالی وغیرہ یہ بچھا لی ہیں اب اس کا مقصد ناظرین سمجھیں کہ اس کا کیا مقصد ہے ملچنگ کا کمپوسٹ کے تو چلو بعد میں آپ کو بتاؤں گا پہلے اس کا مقصد سمجھیں آپ لوگ مثال دیتا ہوں کہ یہ درخت چار سال کا ہے اب اس درخت کی پانی کی ضرورت کا اندازہ کرتا ہوں اس کی پانی کی ضرورت ہے اس درخت کی پانی کی ضرورت ہے تقریباً روزانہ دس لیٹر ٹھیک ہو گیا اب اگر فرض کریں میرے پاس پانی کی قلت ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس پانی کی قلت ہو میرے پاس فرض کریں پانی کی قلت ہو اور یہ ملچنگ جو میں نے ابھی کی یہ نہ کروں ٹھیک ہے بلکل ننگی رہے زمین اگر اور جون جولائی کی کہر کی گرمی ہو بات کو آپ لوگ سمجھیں انشاءاللہ میں بہت اچھے طریقے سے سمجھا رہا ہوں تو آپ لوگ اگر جون جولائی کی گرمی میں دس لیٹر اس کی جو چوبیس گھنٹی کی ضرورت ہے اس کا اندازہ کر کے اس کو دس لیٹر پانی دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ پھر کہیں چلے جاتے ہیں اپنے کام میں بازار چلے جاتے ہیں یا کام میں کہیں مہمان کے پاس چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے چھ گھنٹے کے بعد چار گھنٹے کے بعد آپ واپس مڑ کر آتے ہیں تو آپ دیکھ کر حیران و پریشان ہو جاتے ہیں ایک تو آپ خود گرمی سے پریشان ہوتے ہیں پھر دوسرا آپ اپنے پودے کو جس کو آپ نے اتنے پیار سے پالا ہوتا ہے لگایا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی تو چار گھنٹے پہلے میں نے اس کو دس لیٹر پانی دیا وہ پانی کہاں گیا اور پودے کی جو حالت ہے وہ بالکل مرجائی ہوئی ہوتی ہے سخت کہر کی گرمی کی وجہ سے وہ پودہ جو ہے بالکل پانی مانگ رہا ہوتا ہے اور آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو ابھی چار گھنٹہ پہلے اس کو دس لیٹر پانی دیا تو وہ پانی کہاں گیا تو ناظرین یہی لاجک ہے ملچنگ کو میں سمجھانے کا اصل میں ہوتا ہے یہ ہے کہ سخت گرمی کہر کی گرمی کی وجہ سے دس لیٹر پانی جو آپ نے پودوں کو دیا اس میں سے اسی پرسنٹ پانی جو ہے وہ سورج کی روشنی اڑا لے گئی آئی بخارات بن کے اس کو زائع کر دیا سورج کی روشنی نے اور جس کے نتیجے میں پودوں کو اس کی ضرورت کا اسی فیصد کم پانی ملا آپ نے دیا اس کو سو فیصد لیکن اسی فیصد پانی ضائع ہو گیا اور بیس فیصد پانی پودوں کو ملا جس کے وجہ سے چار سے پانچ گھنٹے میں پودے نے اپنی ضرورت پوری نہیں کی اور دوبارہ سے پودے نے پانی مانگا اور پھر آپ نے دوبارہ سے دس لیٹر پانی پھر آپ نے اس کو دیا اس طرح پانی دے دے کر دے دے کر آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور آپ کو پودے لگانے کا شوق جو ہے وہ آپ ماند پڑتا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا ناظرین یہ لوجیکلی میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا کہ ملچن کرنے کا کیا فیض ہے تو اگر آپ لوگ یہ ملچن کر دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ زمین کی سطح تھنڈی ہو جائے گی پودے کی جڑے خوش ہوں گی اور جب آپ پانی دیں گے دس لیٹر فرض کریں پودے کی چوبیس گھنٹی کی ضرورت کے مطابق اگر دس لیٹر پانی دیں گے تو دس کے دس لیٹر پانی میں سے ایک پرسنٹ بھی پانی آپ کا ضائع نہیں ہوگا اور وہ دس کے دس لیٹر پانی جائے زمین میں آپ کا پڑا رہے گا محفوظ اور پودے جو ہے آہستہ آہستہ اپنے طریقے کار کے مطابق پانی پیتے رہیں گے تھوڑے تھوڑے کر کے یدنم نہیں اوٹ کی طرح پی جائیں گے پانی سٹورج جس طرح ٹینکی میں ہم لوگ پانی کو سٹور کرتے ہیں اس طرح سٹورج کے طور پر پانی زمین میں محفوظ رہے گی چاہے گہر کی گرمی کیوں نہ ہو ٹھیک ہے پانی پودا جو ہے تھوڑا 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 پانی استعمال کرتے رہے گا اور دس لیٹر پانی اگر آپ ایک دن میں دیں گے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ تین چار دن تک آپ بے غم ہو جائیں گے پانی دینے سے تو آپ انتظہ کریں ملچنگ کا کتنا فیدہ ہے اب ملچنگ آپ لوگوں کو سمجھ آگئے ہیں اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ناظرین کہ کمپوسٹ کیسے بنانا ہے گل سڑکی بھاریک پورڈر بن جائے گی اور دنیا کی بہترین خاد اورگینک خاد کمپوسٹ بن جائے گی چلیے آئیے میں دکھاتا ہوں کہ اس سے یہ جو آج میں نے تازہ کی اس سے آٹھ ماہ پہلے یا چھ ماہ پہلے میں نے جو ملچنگ کی تھی وہ کیسے خاد بنی ہے آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ناظرین یہ ایسی کمپوسٹ ہے کہ اس سے آپ پھول ہو گائیں سبزی ہو گائیں دنیا کا کوئی پودا ہو گائیں اس سے بہترین ملچنگ اس سے بہترین کمپوسٹ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی یہ آپ خود گھر پہ بنائیں اور کوشش کریں جب آپ لوگ اس طرح ملچنگ کریں تو اس میں آپ لوگ ملے جلے آئیٹم ڈالیں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ طاقتور خاد بنیں اور ملچنگ بھی آپ کی خوبصورت بنیں ٹھیک ہو گیا تو اس طرح آپ لوگوں میں آپ کو دکھایا تھا کہ ایسے آپ لوگوں نے جو بگیچے سے آپ لوگوں کی جڑی بوٹیاں نکلتی ہیں اس کو زیادہ نہیں کریں اس کو آپ لوگ اس طرح سے ملچنگ کر دیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو پودوں کا دائرہ کا سسٹم بھی بتایا اور پودوں کو تنے کو جب پانی دیں تو دائرہ جو دور بنانا ہے قریب نہیں بنانا ہے جیسے جیسے تنہ یہ آپ کا موٹا ہوتا جائے گا پودے کی عمر دس سال بیس سال پندرہ سال ہوتے جائے گی آپ لوگوں نے یہ دائرہ کو دور کرتے جانا ہے ٹھیک ہے اصل مسئلہ کہاں سے آتا ہے جب ہم اس تنے کی قریب کر کے دائرہ بناتے ہیں پودے کی جڑے جیسے جیسے پودہ بڑا ہوتا ہے اس کی جو پانی پینے والی جڑے دور ہوتے جاتی ہیں دیکھیں ابھی یہ چھوٹا ہے پودہ دوست تین سال کا چار سال کا ابھی اس کی پانی پینے کی جڑے یہاں ہیں یہ جہاں میں نے دائرہ بنایا دو فٹ دور کر کے تنے یہ دو فٹ دور کر کے میں نے یہ دائرہ بنایا دیکھ لیں ٹھیک ہو گیا تو آج کی ویڈیو میں میں آنے آپ لوگوں کو پودوں کا پانی دینے کا سسٹم بتایا خات بنانے کا طریقہ بتایا کمپوسٹ بنانے کا طریقہ بتایا ملچنگ کا طریقہ بتایا تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے شیئر لازمی کرنا ہے شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے تینکیو بری مچ